بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین آخر محمد خان خادری عرشد حبیبی حیدرباد دکن کے مسلمانوں سے مخاطب ہے چھے امتوبر کی رات یا خود برا علاقے میں ایک کشیدگی پیدا ہوئی جو غیر مقلد طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شرنگیز مقرر کی تخریر کی وجہ سے جس نے شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں ماحول کو کشیدہ کر دیا اور اہل سنت کی کثیر تعداد اہل تشیع کی کثیر تعداد جمع ہوئی اس کے خلاف صدا احتجاج بلند ہوئی اور پولیس کا بھاری عملہ وہاں آیا الحمدللہ ماحول کو کنٹرول کر لیا گیا اور شہر کی فضائے امن کو مقدر ہونے سے بچا لیا گیا الحمدللہ دوسرے روز آج کی اطلاعات کے مطابق پولیس نے اسے گرفتار کیا اور اس کے جتنے ہم نواہ ہیں اور اس کے جتنے ہم نزاج اور ہم ذہن لوگ ہیں شہر کی فضائے کو خراب کرنے کے لیے اب ایک گھنٹا جڑ گھنٹا پہلے سے انہوں نے مختلف ویڈیو کلپس بنا کر اسے شیئر کر کے شہر میں ایک فساد کا ماحول برپا کرنا چاہتے ہیں کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان صحابہ کے گستاخوں نے صحابہ کے خلاف گستاخی کی ہے اس کے بدلے میں صحابہ کے خلاف گستاخی کی گئی تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے صحابہ کے گستاخوں سے کوئی دوستی نہیں ہوگی یہ ساری بحثیں بات کی ہے الحمدللہ ہم جواب یہ دینا چاہتے ہیں ہم سنی حسینی غوث العظم کے ماننے والے مسلمان سب سے پہلے ان کو جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ بخلاہٹ کا شکار ہو کر یہ بردر اور بردر کے بردر نے وضاحتیں دینی شروع کر دی کہ ہم سنی ہیں ہم سارے سنی ہیں یہ بھی سنی ہیں وہ بھی سنی ہیں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے ارے کم ظرفو کل تک ہم کو مشرک کہتے تھے کل تک گیارنی والوں کو بیدتی کہتے تھے اور آج جب ایک کمیونٹی کے خلاف تم میں لڑنے کی حمد نہیں ہے تو سنیوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں اور سنیوں کی مدد لے کر ان سے لڑنا چاہتے ہیں اگر تم میں لڑنے کا دم ہے تو خود لڑو بھولے بھالی عوام کو گمراہ نہ کرو اور نہ موسے صحابہ کے تحفظ کا ڈھونگ نہ کرو تم اس ذات کے گستاخ ہو جن کی صحبت میں بیٹھ کر یہ صحابی بنے ہیں صحابہ کی عزت کی بات کرنے والوں نبی کے گمبتِ خضرہ کو اٹھانے کی باتیں تم کرتے ہو تم نے حضرتِ عثمان کے گمبت کو گرایا ہے تم نے شہزادی کے کومنٹ کے گمبت کو اٹھایا ہے تم نے دس ہزار صحابہ کی قبروں پر بلڈوور چلایا ہے اور آج کسی قوم سے ہمیں بھیڑانا چاہتے ہو یہ کہہ کے کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہے تم گستاخِ رسول ہو اے غیر مخلدوں تم نے میرے نبی کے صحابہ کی قبروں پر بلڈوور چلایا ہے تم خلفاءِ راشدین کے گستاخ ہو تمہیں کب سے صحابہ کی ناموس کا تحفظ کا خیال ہونے لگا ہے آج حیدر آباد دکن کے مسلمان الحمدللہ پچھلے کئی ورسوں سے دیگر مقاتبِ فکر کے لوگ بھی اپنے اپنے قائد اور نظریات کو مانتے ہوئے امن کے ساتھ چل رہے تھے یہ ڈالر اور ریال پا کر کچھ تنخواہ یافتہ ڈالر اور ریال کے پرستار پچھلے کچھ سالوں سے فضاء کو مقدر کر رہے ہیں اور وہاں جا کر محرم کے مہینے میں جہاں یادِ حسین منائی جاتی ہے وہاں جا کر شرنگیز تخریریں تم نے کی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ پہلے سنی مسلمان نے احتجاج کیا ہے بعد میں اہلِ تشیع وہاں پر آئے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ سنی ہیں جو حسین کے نام پر لڑنے بھی تیار ہیں اور حسین کے نام پر کٹنے بھی تیار ہیں ہم حیدر آباد کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان شرنگیز ملعوں کے مکر کو پہچانے یہ ہم سنیوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ نجدی ہیں یہ وہاں بھی ہیں یہ سنی نہیں ہیں سنی وہ ہوتا ہے جو ملاد مناتا ہے سنی وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کی گیاروی کرتا ہے ارے یہ برادر برادر کے برادر غوث پاک کی دستگیری کا انکار کرنے والے اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرنے والے شہر کی فضاء کو مقدر کر رہے ہیں ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری کوئی سازش حسینی سنی قادری قبید میں تمہاری سازشوں کو کامیاب ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ میدان میں حسینی کھڑے ہوئے تھے اور قیامت تک انشاءاللہ حسینی کھڑے رہیں گے اتنا ہی پیغام دینا چاہیں گے اس کی نسبت کا داج رکھتے ہیں خوف کیا وقت کے یزیدوں کا ہم حسینی مزاد رکھتے ہیں ہم حسینی مزاد رکھتے ہیں امن کی فضاء کو برقرار رکھیں سننی نوجوان وہابیوں کا شکار نہ بنیں ان کے حق کنوں میں نہ آئیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ